بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیس پرنس اسلام علیکم آپ 4.4 اسسائز کے جو لاسٹ 3 قویسٹنز ہیں ان کو ہم سالپ درنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے 4.4 کے پہلے 3 قویسٹنز میں سے ایک قویسٹن سالپ کیا تھا جس کے ڈینومیٹر کی جو فیکٹر تھے ایک فیکٹر لینئر تھا اور دوسرا فیکٹر نانڈیوشیبل کوارڈرینٹر تھا اور ریپیٹنگ تھا جبکہ لاشٹ جو اچسائز کا پارٹ ہے اس نے پیسٹن 4,5,6 ہے اس نے پیسٹن نمبر 5 اور 6 یہ دونوں کی دیا ہے پیسٹن 4 پہلے 3 جیسے پیسٹن 5 اور 6 یہ دونوں ایک جیسے پیسٹنز ہیں اور ان دونوں میں جو ریزلٹنٹ فیکٹن دی گئی ہے وہیں پہلے اپپر پہلے کہا سی پتے جائے کہ یہ پیسٹن پر اپر ہے ہم جب ہم دیکھیں گے ڈگری کو تو اسے فائٹ میں دیکھنا ہے x4 x2 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 x3 x4 x4 تو اس کے امپر پر فریکشن ؟ تو ہم کیا کریں گے اب یہ کوئی اپر پر فریکشن نہیں ہے اپر پر میں ہمٹ کرنے گا اب آپ پہلے اس طرح کا دو پسٹن صعل کر چکے ہیں ایک اپرپر فریکشن کو پر پر فریکشن میں ہمٹ کرنے کے لئے اس کو ڈیوائیٹ کرتے ہیں ڈیوائیٹ کرنے کے لئے کیا کریں گے اس جب فریکشن کو بہت سے دیکھا تو ڈیناؤگی ریٹر میں یہ جانا سکیئر تھا تو سلوشن میں ہم پہلے کیا کریں گے ہم پہلے اس کا سکیئر کھولیں گے ایکس سکیئر کا سکیئر ایکس کی پاور فور اس کے بعد پھر 2AV اس سے بنے گا 4X سکیئر اور اس کے بعد 2 کا سکیئر فور آئے گا تو یہ A سکیئر پلس 2AV پلس B سکیئر والے فرمولے سے اس کو ہم نے سولٹ کی ہے اب ہم اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں میریٹر کو اندھر رکھیں گے اور ڈیناؤگی ریٹر کو باہر رکھیں گے تو اب ہم نے فرم کی مدل سے یہ فرم کو پورا کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کو یہ بند بھی جائے گا 1 سے ملٹیپلائے کرنا ہے ایکس کی پاور فور کو تو یہ ایکس پر فور بن جائے گا اب اس بند سے یہ تینوں ٹرم ملٹیپلائے ہوگی تو یہ تینوں ٹرم ایس بھی مینچے دکھ دیں گے اب ڈیوائیڈ کرنے کے بعد سکترکشن ہوتی ہوتی ہے اس کے سمام چینج لگے اس کا سمام پہلیا قلرص دا اب منس ہو جائے گا اس کا سمام پہلیا پرائےяют میںنے دا منس ہو جائے گا اس کا سمام پہلیا پہلائے mornings ہو جائے گا اب یہ تو اس سے کیسے کیاڼہ ہوگیا اب بات کے ن llegóلے MINUS 4 اس اکھی ہے اس کے لئے MINUS 4 اب یہ یہ میریڈر ہے اس کی دگری ڈیوائیڈ propaganda کی دگری سے کام ہے سو یہ فردر ڈیوائیڈ نہیں ہو سکے گا اس کو ایسے دکھیں گے بٹ مکس ٹریکشن کی قوم میں مکس ٹریکشن کیسے دکھیں گے اصل میں یہ جو ریجبر ٹریکشن ہے یہ والی یہ اب اس قوم میں آ جائے گی وان بور مائنس وور ایک سکر مائنس وور اوہر میں آپ ڈیوائیڈ لکھ دیں گے پہلے ایک پورشن اس کے بعد پھر پلس لگا کے آپ ایوائیڈر کو اوپر دکھیں گے اور اس کے بعد ڈیوائیڈر کو نیچے لکھ دیں گے تو یہ والی فریکشن جو ہے اب میکس فریکشن میں اس قوم میں آ گئی ہے اب اگر زیادہ گھو سے دیکھیں گے تو یہ جو فریکشن ہے اپرپر فریکشن اب وہ ٹوٹ چکی ہے اس میں سے ایک فریکشن یہ بھی دیا میں اور دوسری یہ بھی دیا میں یہ والی جو وان ہے اس کو بھی ہم پارشل فریکشن سمجھیں گے this is the first پارشل فریکشن of this resultant فریکشن جبکہ اس کا ادلا حصہ جو میں ہی والا یہ اب پرپر ہو گیا پرپر کیونکہ نیونیٹری دگری ہے وہ 2 ہے اور وہاں میں ڈینومیٹری دگری جو ہے وہ 4 so now this is اپرپر فریکشن so اس کو ہم فردر جو ہے وہ resolve کریں گے اس کی پارشل فریکشن میں اب صرف اس کو ایک نام دی ہے جب یہ بھی پارشل فریکشن دو فریکشن میں دوائید ہو گئی ہے یہ تو مزید سیمپلیفائی نہیں ہو سکتی یہ والا حصہ اس کا مزید سیمپلیفائی ہو سکتا ہے اس لیے اس کو آگے لیٹر رہیں گے صرف اکنے سے حصے کو کہ یہ ایک پرپر فریکشن ہے اور دیکھیں اگر تو اس کے ڈینومیٹری میں جو فیکٹر ہے وہ x کی پاور 4 پلاس 4 x کی پاور کو ہم کتنے سے حصے کو لیٹر رہے ہیں مائنس 4 x square مائنس 4 یہ بہلا ہے لیٹر اور اوہر میں اس کو کلوز کر دی ہے فرگوزے کی مطابق تو یہ آیا تھا x square plus 2 whole کے سکیئر سے تو اوہر میں x square plus 2 whole کا سکیئر لکھ دی ہے اور ایکوال کے بعد آپ لیں کہ یہ جو پرپر فریکشن ہے اور اس کے ڈینومیٹری میں جو فیکٹر ہے وہ اس کے لیے دو کونسٹنٹ استعمال کیا اوپر سے یہ فیکٹر ریٹر کینگ یہ تو ایک فریکشن میں سنگل x square تصور ہی کہیں گے اور اگلی فریکشن میں دو کونسٹنٹ سے استعمال کرتے ہوئے اس کا سکیئر دے لیں اس جیسے پیلے کر چکے ہیں اس کے بعد پھر فردر ہم جو اے بی سی بی کی وی اس قیسٹنٹ کو سیمپلی فائد کریں گے تو ہم چاہ کریں گے اس سے مرٹی کریں گے یہ denominator میں اس سکیئر پلس دو آرہے اس سکیئر کے ساتھ پوری ایکویشن نمبر 1 کو مرٹی پلائے کریں گے یہ مرٹی پلائے کیا ہوتا اب x سکیئر دون یہ ایک فٹر دون وہ ایک فٹر سے cancel ہو جائے گا پور کو غتم ہو جائے کہ یہاں ایک فٹر رہ جائے گا تو x پلائے بنی سکیئر باقی باقی یہاں پر یہ خلق دون آرہے جائے تو اب یہاں اس equیشن کو نام دیں گے نمبر مرٹ دون 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 دنومیٹر میں کوئی بھی فیکٹر لینئر نہیں ہے سو ہمارے پاس یہ سارے فیکٹر پر قویڈرٹک ہیں تو ہمیں پھر تمام values a,b,c اور d کی اس equation کو solve کر کر ہی ہوئی دی اس کو solve کیسے کریں گے؟ یہ تو x پس آ جائے گا ان کو آپ نے multiply کر دینا ہے a x کو x x square سے multiply کریں گے x کا کیوں بنے گا پھر a x کو 2 سے multiply کریں گے کیوں ہے x آ جائے گا پھر b کو x square سے کریں گے b x square پھر b کو کنوں سے مرکتے کریں گے تو بھی آ جائے گے یہ c x plus b n جیتا ہے اب جہاں بھول سے دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ترم x cube والی مد رہی ہے ایک ترم x square والی ہے اور یہ تو دو ترمز ہیں ان میں x involve ہے یہ x والی ترمز ہیں اور یہ ایک ترم جو d ہے یہ constant term اب یہاں پہ x cube والی ترم آ رہی ہے x square والی آ رہی ہے x والی ترم ہے اور constant جبکہ ہمارے پاس left side پہ صرف دو ہی ترم تھی x square والی اور constant تو یہاں ہم نے باقی دو ترم خود سے لے آ رہے ہیں ایک x cube والی اس کا coefficient zero کر دی ہے اور ایک ترم x والی اس کا بھی ہم نے خود سے coefficient کو zero کر دی ہے تو یہ جو چار ترم مزا دی ہیں ہم نے اس کے برابر اب جب وال کریں گے complete کوئفشنٹس کا تو ادھر سے x cube کا coefficient a اور ادھر سے x cube کا coefficient zero یہ coefficient صرف coefficient a جو ہے وہ کوئفشنٹ ایسی طریقہ سے x square کا coefficient b اس کو ادھر x square coefficient minus 4 اس کے بعد یہ دو ٹرم ہیں جن میں x آ رہا ہے اگر اینے سے x common لیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے یہاں سے x common لے لیں تو کیا بچے گا two way پلس یہاں سے x common لیں تو باقی c رہ جائے گا so x کا right side پہ x کا coefficient وہ 2 a plus c ہے اور ادھر x کا coefficient وہ 0 ہے تو اس 2 a plus c کو 0 کے اقبال لکھ دیں گے اور اس کے بعد constant term b وہ ادھر سے constant term minus 4 کے اقبال آ جائے گی so یہاں سے ہمیں a کی ویلی مل گئی ہے ایک b کی ویلی مل گئی ہے اور ایک b کی ویلی مل گئی ہے مل پر اور جبکہ اس equation میں اگر آپ a کی ویلی زیرو یہاں پہ replace کر دیں ایک ہی جگہ تو 2 into 0 2 into 0 باقی c کی ویلی زیرو آ جائے گی تو یہ question بڑا short form میں ہے تمام values ہمیں receive ہو جاتی ہیں a کی ویلی زیرو b کی مائنس 4 c کی 0 اور d کی مائنس 4 بعقی سب اوہ اپنے اور اپنے 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 کو نوگ اپنے 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 کی تمام ویلیوز پڑ کرنے پر ہم نے a کی ویلیو 0 پڑ کی ہوئی ہے b کی ویلیو مائنس 4 c کی ویلیو 0 اور d کی جگہ ہم نے مائنس 4 پڑ کی ہوئے باقی سب بیسی کا بیسی ہے اس کے بعد next step میں یہ بیسی کا بیسی ہوگیا 0x 0 ہوتا ہے 0 لکھیں گے نہیں باقی پلس مائنس مائنس 4 آ جائے گا اور اور میں x کے پلس 2 رہ جائے گا اس کے بعد یہ بھی 0x 0 0 لکھیں گے نہیں باقی پلس مائنس مائنس 4 اور x کے پلس 2 رہ جائے گا اب یہ دو پارسل فریکشنز آئی ہیں یہ مائنس 4 x2 جو کہ ہم نے لیٹ کیا تھا ایکویشن نمبر a میں سے اس میں سے یہ طرف x کی پاور 4 پلس 4 x2 پلس 4 کو ہم نے کلوز کر کے x2 پلس 2 ہونسکیر میں لکھا ہوئے تو اس حصے کی اب ہمیں دو پارسل فریکشن مل چکی ہیں اس کی یہ دونوں پارسل فریکشن ہم ایکویشن نمبر a میں اس کی جگہ پھٹ کر دے گے آکے تو ہمیں اصل پرسل جو کہ ہم نے دیوان تھا اس کی a کی لیٹ کی پارسل فریکشن ہیں اور اس کی مزید ہم دو پارسل فریکشنز فائٹ کر چکے ہیں تو یہ دونوں پارسل فریکشن کو ایکویشن نمبر a میں اس پرپر فریکشن کی جگہ پہ دکھ دیں گے تو ایکویشن اے میں وہ کچھ اس طرح ہو جائے گی کہ یہ اصل پرسل ایکس کی پاور 4 اوور ایکس کی پاور 4 پلس 4 ایکس کے پلس 4 وہ ایکویشن آ جائے گا ون پہلی پارسل فریکشن ون کو لکھا ہے پلس اس کی جو دو پارسل فریکشنز آئی ہیں اس کی جگہ پہ یہ دو پارسل فریکشنز کو لکھ دی گئے اب جب ہمارے پاس اس اصل دستر کی جب تین پارسل فریکشنز لکھ چکی ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کو تو دوبارہ کلوز کر کے ایکس کی پاور 4 پلس 4 ایکس سکیر تو اس فرم میں لکھ دیں گے ایکس سکیر پلس 2 ہول کیس کی ایک یہ ایکس دacje گے ون بی.. ایکس is اب یہ پلس مائنس مائنس 4x kommen اور اس کی بار یہ پلس مائنس مائنس 4ping آئر یہ ایکس دού اب ویسے یہاں پہ یہ تین پارسل فریکشنز آپ کو اوصل ہو جاتی ہیں لیکن بک میں جو پارسل فریکشنز میں Broken ان میں کچھ ایسے کیا گیا ہے کہ یہ جو دو طرح پریکشنز ہیں ان میں سے شروع میں یہ مائنس کا سائن نظر آرہا ہے آپ کو یہ مائنس کو کومن لے لیں گے اس کے بعد پھر کیا ہوگا مائنس کومن لے لیے کی وجہ سے یہ باقی دو پارشل پرشنز کی درمیان جو سائن مائنس ہے وہ پلاس ہو جائے گے اب بک والے نے آنسر کو یہ لکھا ہو جائے باٹ یہ ان دو برمیٹس کا استعمال نہیں کیا سو آپ نے یا تو یہ نہیں چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے اگر آپ بک والے آنسر سے میچ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مائنس کو کومن لے گی اس کے بعد آپ ان دو برمیٹس کا استعمال کریں گے ہنس ہمیں اس اپرپر پارشل پرشنز کی یہ تین پارشل پرشنز بنے گی اس طرح کی پرشنز آپ نے پہلے سوال کیے تھے پھر ایک اپرپر پرشنز ہوتی ہے اس کو ڈیوائر کرتے ہیں وہ بکس کومن میں آجاتی ہے پھر اس کا جو پرپر پرشنز حصہ ہوتا ہے اس کو پارشل پرشنز مال دیا ہوتا ہے یہ پہلی پارشل پرشنز اے بی سی کی ویلیو پھٹ کر کے ایکویشنز بان میں سے اسی سے کی دو پرشنز بنائیں پھر ان دو پارشل پرشنز کو ایکویشن پرے اس کی نگا ریپلیز کر کے اصلا پرشنز کی تین پارشل پرشنز میں حاصل ہوتی ہیں باقی اس کی جو ریویو ایکسرسائز ہے اس کا جو پرشنز ایک دو جو اس سے گیفرنٹ ہے وہ سالف کر کے اس ویڈیو کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے چپٹر نمبر فور کی ریویو ایکسرسائز کو سورپ کرنے جا رہے ہیں آپ نے 4.1 میں ریزرٹنٹ فریکشنز کو ان کی پارشل فریکشنز ریزورپ کرنے کا میتھر سیکھا بڑا آسان تھا ریویو میں بھی اسی میتھر کو ریوائز کیا گیا ہے اس سے درنا نہیں ہے 4.4 میں جو لینٹی قویسن تھے 4.3 میں جو لینٹی قویسن تھے وہاں پہ کانسٹنٹس کا استعمال جادہ تھا ڈیناومیٹر ریفیکٹرز نان ریڈیوشیبل پھر ریپیٹنگ تھے وہ میتھرڈ جو ہے وہ درنا لینٹی ہو جاتا ہے قویسن جو ہے بائی ویٹ ایج لینٹی ہو جاتا ہے ریویو میں سارے قویسن آسان ہے پہلے قویسن میں ایم سی کیوز ہیں سیکنڈ قویسن میں وہ آپ کو یہ سورپ کروا دیا گیا ہے قویسن نمبر 2 کے جو فرسٹ پارٹ ہے سیکنڈ پارٹ 3rd, 4th, 5th, 8th یہ بڑے آسان سے قویسنس ہیں اس طرح کے قویسنس ہیں جیسے ہمیں یہ سونس کر کے آپ لوگو دیا ہے پہلے 3, 4 پار دیفینیشن ہیں پرابر فریکشن ہے ریشنل فریکشن ہے اپرابر فریکشن ہے اور یہ 3 چار دیفینیشن بیسیک جو آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہیں 4.1 کروانے سے بہی پہلے تو اب قسم پارٹس نمبر ٹو جو ہے اس کا میں نے نائن پارٹس آپ کو سالٹ کر کے دی ہے اس سے پہلے جو پارٹس ہیں وہ اسی طرح ہیں لیکن انہیں یہاں ایک ہی جگہ کونسٹنٹس آئے ہیں وہ ان کو دیکھ کے آپ دبراتے نہیں ہوتے اے اور بی دو کونسٹنٹس ہیں اس کو سالٹ کرنے کا سپیشل مقصد یہ تھا کہ یہاں بچہ تھوڑا سا اس اے کو دیکھ کے کنکیوز ہوتا ہے سو میں نے اس کو سالٹ کر دی میتھد اسی طرح ہی ہے کہ پارٹس جو فریکشن ہے یہ پروپر ہے اور ڈینومی ہیڈر میں جو فریکشن ہے وہ لینئر ہے یہ آسان ترین جو میتھد ہوتا ہے پارٹس مچندے والد ہے یہاں پر لگے گا تو آپ نے اس کی پارٹس فریکشن لیٹ کیسے کرنی ہے آپ نے پہلی فریکشن لیٹ کرنی ہے اے آور ایکس پلس اے اینڈ سیکنڈ ہوگی بی آور ایکس پائنس اے چونکہ دونوں فریکشن لینئے ہیں سو ایک لینئر فریکشن اے کی نیچے آگیا اور دوسرا لینئر فریکشن جو ہے وہ بی کے نیچے لکھتی ہے آسان سی دو پارٹس پریکشن ہم نے یہاں پر لیٹ کرنی ہے اب آپ کو پتہ ہے اب بقیہ جتنا بھی پرسٹن ہیں وہ سار ہونا ہے اے اور بی یہ جو کونس لینٹس استعمال ہی ہیں ان کی وینیوز کے لیے تو اس کو ایکویشن نمبر اے کا نام دیا جہاں آپ نے فیلال اس ریزرٹن پریکشن کی پارٹس پریکشن کو لیٹ کیا ہے اس کو ایکویشن نمبر بان کا نام دیا ہے اچھا فردہ پروسس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اے اور سار کے ساتھ ملٹپلائے کرنا ہے پوری ایکویشن نمبر بان کو اے اور سار کیا بنے گا ڈیفنیٹی ٹ پلس ایکویشن ٹھئی ٹھے بنے گا تو اس اے اور سار کے ساتھ تم وارٹ پوری ایکویشن کو ملٹپلائے کر دیا ہر دن کو ملٹپلائے کیا ہے اب نیکس ٹرسس کے آرابہ کیا ہے کینسیلیشن اے پلس اے اے سار کرنی سار ہو جائے گا x-a x-a سے کینسل ہو جائے گا رمینی x پھر ایک اور کے بعد یہاں پہ x-a x-a سے کینسل ہوا what is remaining a into x-a this is remaining similarly یہاں پہ x-a x-a سے کینسل ہوا what is remaining b into x-a یہاں پہ اور اس ایکویشن کو اپنے ایکویشن اپر ایکویشن اپر ایکویشن کا نام دیئے اب انہیں دیکھا ایکویشن نمبر 1 میں partial fractions کو لٹ کیا گیا تھا ان میں denominator میں factors دونوں لینئے ہیں آسان طریقے میں method ہوتا ہے کوئی آپ portion کا یہاں پہ آپ کو comparison نہیں کرنا پڑے گا multiplication نہیں کرنا پڑے گی دونوں factor لینئے ہیں دونوں کو باری باری 0-1 پر پٹ کر کے 0 method لگا کے وہاں سے آپ نے x کی values کو لینا ہے اور ایکویشن نمبر 2 میں پٹ کر کے constants کی values کو پوائنٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس لینئر factor x-a کو لیکن ملت تو this implies ہے x کی کیا value ہوگی a کو آپ right away یہ 0 میں سے آپ کے minus ہوگا تو x کی value minus a آئے گی اس value کو آپ نے equation number 2 میں پٹ کر دے x کی جگہ پہ so پٹ کیا x is equal to minus a put in equation number 2 تو آپ نے x کی جگہ minus a پٹ کرنا ہے پھر equal کے بعد a into x کی جگہ بھی minus a کو replace کرنا ہے minus a s پٹھائے گا plus b اس x کی لگا کو minus a replace کرنا x کو اور پھر plus a as is یہاں پہ دونوں a's کا sine same ہے دونوں negative ہے آپ نے یہاں multiply نہیں کرنا ہے ان کو minus minus plus کرتے ہیں اور a کو a سے multiply کریں اور a کا square بن جائے جہاں آپ نے ان دونوں کا solution کیسے نہیں کارنا ہے کیونکہ دونوں کا sine same ہے تو sine minus a کا solution کے ساتھ اور a اور a دونوں ان کو add کر دے جائے گا 2a ہو جائے گا جبکہ یہاں پہ a minus a سے cancel ہو گیا مائنس a as is a minus 2a آیا اس کو کاٹ اس کی جگہ 0 لکھ دیا اب 0 b سے multiply آئے گا یہ minus a as is اب یہ minus 2a ہے اس کو آپ نے a multiply کر لکھ دیا اب آپ کو چاہیے capital a کی value small a کی نہیں چاہیے آپ نے constants کے طور پہ a capital b capital a کی value کے لیے آپ نے minus کو بھی left side پہ shift کرنا ہے two کو بھی left side پہ shift کرنا ہے اور small a کو left side پہ shift کرنا ہے بعض بچے کیا کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ضرور تو خطہ ہو گیا اب آپ نے minus 2 a کو ڈھر لے جارے ہیں اگر یہاں minus ہو رہا ہے ادھر جا کے یہ add ہو جائے no یہ minus 2 a یہ سارے کا سارا اس a کے ساتھ multiply ہو رہا ہے ہم اس کو left side پہ divide کر دیں گے یہ صرف multiplication کو آپ divide میں کر مرد کی ہے اس minus کو plus نہیں بنانا اب جب آپ اس کو divide کر دیں گے آگے اس a پر minus سے minus cancel ہو جائے a سے a cancel ہو جائے گا a 1 to a to value کیا over 2 so this is the value of a first value of b ہم نے second factor second linear factor x minus a کو once again zero people put کر رہا ہے اور وہاں سے x value positive a find out کر لی اب x کی value اس طرح پہلے کی طرح ایکویشن نمبر 2 میں x کی value کو replace کی ہاتھ x کی جگہ پہ so x کی value a b equation number 2 میں x کی جگہ پہ آپ نے replace کر دینای ہے اس x کی جگہ a آئے اگر ڈکھاؤ ہے equal کے بعد capital a as it is x کی جگہ a positive a put کیا ہے پھر یہ اب اس a سے cancel ہو جانا ہے کیونکہ opposite signs ہے لکھے a into a minus a zero plus b as it is a plus a this is 2 a to a zero سے multiple ہوگا تو zero ہو جائے گا اور یہ بھی ایسے 2 a b سے multiple ہو رہا تھا 2 a b کو بعد میں دکھ سکتے ہیں b کے بعد بھی 2 a کو کیونکہ ہم نے یہاں پہ capital b value کو find out کر رہا ہے 2 a b سے بن نکلا ہو رہا ہے ادھر آئیں گے تو اس کو divide کر دیں گے over denominator میں لے آئیں گے تو 2 a کو left side کے دے آئے تو یہاں پہ a a سے cancer ہوا a ڈ a اب یہاں پہ پھر بچے mistake کرتے ہیں آسان question ہونے کے باوجود بھی یہ question sharp question میں آتا ہے paper میں rounds وغیرہ میں کیونکہ اس کا method بڑا آسان ہے تو یہاں کیا کرتے ہیں بچے a cancels ہو گیا اب 2 رہ گیا باقی وہ کہتے b کی ور 2 آگئی 2 number کا question آتا ہے وہ یہاں میں بھی ایسی کرتے ہیں بھی یہاں 1 چھو نہیں کرتے باقی 2 بچ گیا اور بھول جاتے یہاں بھول گیا 1 بچا گیا 2 so b کاشی یہاں پہ b کی value 1 over 2 آئی ہے a a a b 2 values کو equation number 1 میں a b ڈی 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 wires اس کو آپ denominator میں لے آکر اس factors کے ساتھ مٹی پھل کرتے کرتے کر کر اس کی جو فائنڈلی پارچل فریکشنز ہمیں حاصل ہوئی ہیں وہ یہ ہے 1 over 2 x plus a plus 1 over 2 into x minus a قویسٹن آسان تھا پارچل فریکشنز کا میٹھر بڑا آسان سا لگا ہے بس اس میں تھوڑا سا یہ یہاں پہ لوجکس ہیں کہ آپ نے کیسے ان سٹیپس میں سے capital b اور capital a کی values کو ڈراغ کرنا ہے اب اس میں جو لاسٹ آٹ ریو گا اس میں ہمیں مجھ نے ایک identity proof کرنے کو کہا ہے یہ ہمیں ایک equation دی ہوئی ہے basically ہم اس کو equation کہیں گے x plus 3 whole square is equal to x square is plus 6 x plus 9 وہ ہمیں یہ کہنا چاہا ہے کہ اس equation کو identity proof کرو اب آپ نے 9th class chapter number 7 میں یہ پڑھا تھا کہ کوئی بھی equation الجبرائی equation ہے اس کو identity وہ کب ہوتی ہے کہ اگر variable یہ لہاں x ہے اس equation میں x کی جگہ کوئی سابی ریل نمبر پڑھ کریں positive zero negative کوئی سابی ریل نمبر یہاں پڑھ کریں اور اس value کو پڑھ کرنے پر x کی جگہ x کی value پڑھ کرنے پر دونوں side کا answer اگر equal آجاتا ہے وہ equation اس value کو satisfy کرتی ہے وبے کرتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ equation جو ہے وہ identity ہے اب یہاں پہ اس کو identity proof کرنے کے لیے ہم ہر value تو نہیں لیسکتے تو ہم at least یہاں پہ ایک value پڑھ کر کے آپ کو یہ show کرائیں گے کہ واقعی یہ دونوں side کا answer x کی کسی ایک value پہ equal آجاتا ہے تو ہم اپنے اپنی مرزی سے اس equation میں ہم نے x کو 2 پڑھ کر دیا x2 کے علاوہ بھی کوئی سابی value پڑھ کی جا سکتی ہے بریکٹ میں آپ کو لکھا پہ نظر آ رہا ہے کہ any real number x is equal to 2 یا پھر کوئی سابی real number یہاں پڑھ کر دیتے ہیں سو ہم 2 پڑھ کرتے ہیں اس equation میں x کی جگہ پہ x کی جگہ 2 پڑھ کیا plus 3 as is square as is equal کے بعد square bracket کا اجتماع کر لیا ہے کیونکہ یہاں پہ square دینا ہے 2 کا 2 کا square plus 6 into 2 plus 9 اب 2 plus 3 is 5 5 کا square is equal to 2 کا square 4 plus 62 is equal plus 9 5 plus square 25 ہوتا ہے اس ان تینوں کو add 12 plus 4 is 16 16 plus 9 is 25 hence ہم نے دیکھا کہ اس equation میں x کی جگہ اگر 2 replace کریں تو دونوں سائٹوں کا answer equal آتا ہے اگر اس کے علاوہ بھی آپ کوئی سی بھی x کی value put کریں گے negative 0 کوئی بھی تو لازمی دونوں سائٹوں کا answer equally آئے گا hence we can say that this equation is an identity آپ کا چکر بھر فور مکمل ہوئے آپ نے ہر method کو سیکھا ہے امید ہے آپ نے تمام questions کی پریکٹس کی ہوگی اور آپ کے resistors جو ہیں جو آپ تیار کر رہے ہیں انگر بیٹھ کے وہ بھی انشاءاللہ چیک کیے جائیں گے اللہ دلہ ہم سب کو اپنی اجزمان میں رکھیں اللہ حافظ